گیارہ ماہ پہلے ہماری حکومت ہٹائی گئی اس کے بعد سے مسلسل انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں میری زندگی میں اس کی کوئی مثال نہیں کپتان نے زمان پاک آپریشن کو شرمناک قرار دے دیا برسلز میں احتجاج کرنے والے پی ٹی آئی کے کارکنان کے نام ویڈیو پیغام کہا سوشل میڈیا کے لوگوں پر تشدد کیا گیا میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور تحقیقات کا رخ بھی موڑ دیا گیا عرش شریف کو موڑ سے باہر دھمکیاں دی گئی اور پھر قتل کر دیا گیا عمران خان نے بول کی دلرانہ صحافت کو زبردست قراج تحسین پیش کیا بولے کہ بول نیوز کے ذریعے ہو شیف شیخ کو اٹھا لیا گیا اس کو بند کیا گیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس پر تشدد کیا گیا جو چینل ہم کو دکھاتا ہے اسے بند کر دیا جاتا ہے آپ آواز اٹھائیں یہ جہاد ہے گئی گیارہ مہینے پہلے جس طرح کے ہیومن رائٹس کی وائلیشن پاکستان میں ہو رہی ہے میری زندگی میں اس کی کوئی مثال نہیں کسٹوڈیل ٹوچر کہ اخواہ کر کے اٹھا کے لے کے گئے ہیں ہمارے لوگوں کو ان کو پھر ٹوچر کیا گیا ہے پھر عدالت میں پیش کیا گیا ہے جس پہ شباز گل میرے چیف آف سٹاف آزم سواتی کتنے کیسز میں ہو جا دیا میرے اوپر اس وقت چھانوے کیسز ہو گئے ہیں نائنٹی سکس ہر چیز کے اوپر مرڈر سیڈیشن یعنی غداری بلاسفمی اور پھر ٹیروریزم ہر روز نیاب ٹیروریزم کا پرشا ہو جاتا ہے اور جو آواز اٹھائے اس کو اس کی آواز بند کی جائے جو چینل ہمیں دکھاتی ہے اس کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں بول چینل کا انہوں نے سی اے کو اٹھا لیا اس کو بند کیا تو یہ ساری کوشش یہ ہے کہ ان کو ہمارے پر امپوز کر رہے ہیں یہ جہاد ہے جو بھی رائے حق کے اوپر کھڑا ہوتا ہے جو سچ کے لئے اور انصاف کے لئے کھڑا ہوتا ہے یہ جہاد ہے اللہ کی سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینکس اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ کردالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالقین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں